اسلام علیکم حضرت عیسیٰ کو اولاد کیوں نہ ہوئی کیا ام المومنین حضرت عیسیٰ بارج تھی پیارے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تیراتے بھوک کی حالت میں گزار دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجواز کو رات کا کھانا نصیب نہ ہوتا اور اکثر اور بیستر ان کی گوٹی جوکی ہوا کرتی تھی اسی طرح حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی ماں سے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جوکی روٹی سے بھی دو دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے حضرت عیسیٰ فرماتی ہیں ہم اہل بیعت نموت اس طرح گزارہ کرتے تھے کہ کبھی کبھار لگتار تین تین چاند دیکھ لیتے یعنی کامل دو مہینے گزر جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چھونا گرم نہ ہوتا حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت عربانی پوچھا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز جندہ رکھتی تھی حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ نے جباب دیا کہ بس خضور کے دانے اور پانی الوطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واج انسانی پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے بہے آپ کے لیے بطور حدیانہ جندگی کی فکر اور تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرائے دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرائے گیا اور اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا اور ایک دفعہ تیس دن رات مجھ پر اس حال میں گجرے کہ میں اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے بجائے اس کے جو بلال نے اپنے وغل میں دبا رکھی تھی پیارے دوستوں مال دولت کی اسی خطرنات کی وجہ سے امت کو اس سے واقع کرنے کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے دوری پسند کی امت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فکر کا ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں مجھے تمہارے بارے میں اہ اندیسہ نہیں ہے کہ تم صرک میں مبتلا ہو جاؤ گے الوتہ دنیا کے بارے میں اہ اندیسہ ہے کہ کہیں تم اس میں منہمک نہ ہو جاؤ نیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس گرامی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آجمائس ہوتی ہے اور میری امت کی آجمائس مال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آرہو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہرین سے مال آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے یہ رات آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہر رات مسجد میں گزار دی اور ساری نماز مسجد میں پڑی میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تریسانی اور فکر کے آثار رہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزد کی جانب کچھ سباروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی ہنپی کے ایک سخت سماسہ بن آل کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبی کے ایک ستون سے بان دیا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تصریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سماسہ تمہارا کیا ارادہ ہے جب آپ دیا اے محمد میرا ارادہ نیک ہے اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک کھونی آدمی کو قتل دیا اور اگر احسان فرمائے تو احسان پر شکر گزار رہوں گا اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں لے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جواب نہ دیا اور باپس تصریف لے گئے جب دوسرا روز شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سماسہ کیا ارادہ ہے اس نے بہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا اے سماسہ کیا خیال ہے کہنے لگا مجھے جو کہنا تھا کہ چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سماسہ کو چھوڑ دو سماسہ رجی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن خلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ بہاں سے چلا گیا اور مشرد کے قریب ایک باغ میں جا کر گسل ترکے مشرد نبی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا میں گباہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اے محمد خدا کی قسم مجھے روئے روئے فر سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا لیکن آج میرے لئے آپ کا دین تمام ادیانوں سے زیادہ پسند ہو گیا ہے اور آپ کا سہر مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا اب سب سے زیادہ پسند ہے مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا کہ تم بے دین ہو گئے ہو جب آپ دیا نہیں بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدر پر مسلمان ہو گیا ہوں خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے سہر یا مابا سے گیوہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا ایک دفعہ کا جکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر ارج کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فقیر آدمی ہوں میرے بہت سے بال بچی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز انہائت کریں جیسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوجہ محترمہ حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے فرمایا آئیسہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا گھر کے اندر تصریف لے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد باپس آ کر ارج کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے یہاں جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا اے سوالی اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے پھر کسی وقت آنا اللہ تعالی نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز جرور دیں گے سوالی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے گھر میں میرا انتظار کا بھائی ہوں گے وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی آج کیسا نے نبوہ وسلم سے اگر گھر کھالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے اے اچھا نہیں لگتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایسا رضی اللہ علیہ وسلم انہا سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو کوئی چیز ہو تو لے آؤ حضرت ایسا صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم انہا ایک بار پھر اندر پسیف لے گئی اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونہ کونہ چھان مارا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکیں حضرت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آ کر ارج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس جات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا سوالی کو دے سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہاں سے خجور کی وہ گھٹنی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا اے سوالی ناراج مت ہونا کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف ایک گھٹنی ہے اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں اور سائل نے وہ گھٹنی لیں گی اور گھر باپس چلا گیا گھر جا کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں بھی اس گھٹنی کے سوا کچھ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انعیت فرما دیتے یہ سن کر وہ سب رونے لگ گئے پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے بہی گھٹنی اپنے موں میں رکھی اور اسے چوچنے لگا اس نے محسوس کیا کہ اس گھٹنی میں سے دودھ اور سہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے وہ کافی دیر تک اس گھٹنی میں سے دودھ اور سہد چوچتا رہا پھر جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس گھٹنی میں سے دودھ اور سہد نکل رہا ہے تم بھی اسے چوچ کر دیکھو تو اس کی بیوی نے وہ گھٹنی چوچی تو اس سے وہ سہد اور دودھ نکلتا رہا جب وہ سیر ہو گئی تو اس کے بچوں نے اس گھٹنی کو چوچا تو اس میں سے دودھ اور سہد نکلتا رہا اور ان کا پیٹ بھر گیا گھٹنی کو تورک سمجھ کر کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے چھو کر آئی ہے اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی تو اس گھٹنی کا خیال آیا لہٰذا وہ گئی اور جس کپڑے میں اسے لپیٹ کر رکھا تھا وہ اٹھا کر لے آئی جب اس نے کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گھٹنی سرک یاکوت بن چکی تھی جس کی روسنی سے سارا گھر جگمگانے لگا وہ بڑی حیران ہوئی بہرحال اس نے وہ گھٹنی لی اور باجار چلی گئی جہاں اس نے اسے چھے سو حج درہم کے ایوز بیس دیا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور اپلاس اور تنگرستی بھی حضرت جعور سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا ہو عم المومنین حضرت عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی ولادت بسرت کے پانچمیں سال مہ سوال سوال بمطابق ماہ جولائی چھے ست چودہ حجری و مقام مکہ مکرمہ حجاز سے مقدس میں ہوئی آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گجرا اور نو سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف حجرت کی اس کم سنی اور کم عمر میں عداست اور قوت حافیہ اتنا مجبوط تھا کہ حجرت نووی کے تمام باقیات اور ان کی ججیہ بھی یاد ہو گئی آپ سے بڑھ کر کسی صحابی نے احوال حجرت مفصل اور مسلسل ویان محفوظ نہیں رکھا امام بخاری نے صحیح بخاری میں باول حجرہ کے تحت ان میں بہت سے زیاد کو درج فرما دیا ہے سیدہ آئیسہ کی اولاد ایک بار حسرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنہ عبداللہ بن جبیر کے نام پر کنیت رکھ لی ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم انہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور کوئی گم گسار نہیں تھا اے حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں سے دیکھینہ جاتی تھی اسی دوران سیدہ خبانہ بنت حکیم رضی اللہ علیہ وسلم انہا نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے پریسان رہتے ہو سادی کیوں نہیں کر دیتے آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کون کرے گا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو رشتے بتلائیں کہ ایک سیدنا ابو وقر کے گھر میں اور دوسرا رشتہ سیدہ سعودہ بنت جمعہ کا ہے چنانچہ بقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمعہ فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاوی سیدہ خودہ لے کر آئیں امی رومان نے سنا تو بہت خوشی لیکن اپنے خواہن سیدنا ابو وقر رضی اللہ علیہ وسلم سے مسورہ کے لئے وقت مانگا وہ تصریف لائے ان کے سامنے بات رکھی انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سہادت کی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مو گولا بھائی بنایا ہوا ہے تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہی تو ایک ایسے ممکن ہے سیدہ خودہ اے مسکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری دینی بھائی ہے اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے چنانچہ سیدنا ابو وقر رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا اور یوں سیدہ آئیسہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا ام المومنین حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم اپنے بارد گرامی کی جیس سایہ تعلیم اور تربیت حاصل کرتی رہی اور جلد ہی انہوں نے انہوں نے اپنے خدا داد مثال قوت حافجے اور ذہن کے وجہ سے عالم و فنون میں مہارت حاصل کر لی جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو یہ دور ان کی تعلیم تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانے اکدس میں آ کر حضرت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امتیں مسلمان خصوص مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے مللم آزم کی حیثیت سے حضرت ایسا رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت فرماتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جملہ اپاس کے ایک ایک فیل کی نگرانی فرماتے اور کہیں کوئی لگس نظر آتی تو فوراں اصلاح فرماتے اس سلسلے میں حضرت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو امتیاج حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے حضرت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر نکاح کے وقت کم تھی اس کی وجہ ہی ہے کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم اور تربیت کا کام لینا مقصود تھا حضرت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العجب نے جہان عطا فرمائی تھی اس کے ہوتے آن کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیس آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ واج فرما دیتے تو وہے انہیں عصف کر لیتیں یہی وجہ ہے حدیث کی کتابوں میں حضرت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیث کی کافی تعداد ہے امام بخاری اور امام مسلم علیہ دحمت کے مطابق حضرت ابو حریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت آیسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی عم المومنین حضرت آیسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاہ میں چابال کے مہینے میں آئیں اور چابال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عم المومنین حضرت آیسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ سے احباد پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق دار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاموں کے پاس خامندوں کے پاس سوال کے مہینے میں ہی جائیں عم المومنین حضرت آیسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فجل میں سے ہے کہ حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی علاوہ کسی دوسری قواری عورت سے سادھی نہیں فرمائی اور حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام اجواجہ متعالی میں سے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے یہاں تاکہ آپ رضی اللہ عنہ اگر کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے ایک سفر کا واقعہ ہے جب حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عیسی صدیقہ رضی اللہ عنہ کو نہ پایا تو فرمایا ہائی میری دلہن یہ الفاغ امام احمد الرحمن نے نکل کیے ہیں حضرت عیسی صدیقہ رضی اللہ عنہ دین کی بہت بڑی عالم اور فساحت کی دولت سے مالا مال تھی نیج آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکسر عدی حدیث روایت کی ہے آپ رضی اللہ عنہ عرب کی تاریخ اور اثر کی بھی بہت بڑی عالم تھی یہی وجہ ہے کہ شہابہ اکرام اور تاوین کی بہت بڑی جماعت نے آپ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسی صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے دو راتیں مقرر فرما رکھی تھی ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت عم المومنین سودا رضی اللہ عنہ کی کیونکہ وہ موری ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عیسی صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی یعنی حضرت عیسی صدیقہ رضی اللہ عنہ عم المومنین حضرت خدیجہ قبرہ رضی اللہ عنہ کے بعد اجوازوں میں سے خوز قسمت ترین ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً آج سال اور مارچ مہ رہی لیکن اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ عنہ کے یہاں کوئی اولاد نہ ہو رہے نہ ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحب جادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے بطن اقدر سے پیدائش ہوئی تو حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام بیویاں رنج کھانے لگی اور انہوں نے احبات گراہ گجری حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اجوازوں پر وہ گراہ گجری تھی اور ان پر رسک کھاتی تھی مگر ان سم میں سب سے زیادہ رسک حضرت عیسہ رضی اللہ عنہ کو تھا کیونکہ وہ بے اولاد تھی اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی حضرت عیسہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیے میرے پاس آئے اور فرمایا عیسہ میرے ساتھ اس کی سواحت تو دیکھو اے میرے ساتھ کتنا ملتا جنتا ہے تو میں نے کہا مجھے تو کوئی سواحت نہیں دکھائی دیتی فرمایا کیا تُو نے اس کے گورے رنگ اور گوست کو نہیں دیکھا میں نے کہا جو دائی یا اونٹنی کے دوسر سے پالا جاتا ہے وہ گورہ اور موتا فروا ہوا کرتا ہے جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں اے الفاظ ہیں کہ حضرت عیسہ رضی اللہ عنہ نے ارج کیا جسے گویڑ کا دودھ پلایا جائے بہ فروا اور گورہ ہوتا ہے ام المومنین حضرت عیسہ رضی اللہ عنہ نے ایک کیو بھرمایا جس کے بارے میں محمد بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند راتیں بھیڑ بکریاں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے باستے مقصود تھی اور ایک اٹھنی کا دودھ بھی انہیں کے لئے خاص تھا یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جم اچھا تھا پیارے دوستو یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عیسہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بھانجے تھے جو کہ حضرت عبداللہ ابن جبائد رضی اللہ عنہ ہیں جب ان کی بلادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے موں پہ اپنا لب شریف رکھا اور حضرت عیسہ سے فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو حضرت عیسہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس کے بعد سے ہمیسہ میں کنیت ام عبداللہ ہی رہی جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی اسی جمن میں ایک روایت اہمی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عیسہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اس عرصے میں آپ رضی اللہ عنہ کو ایک عمل بھی ہوا لیکن کچھ عرصے بعد وہ جایا ہو گیا سہرہ بخاری امام احمد بن محمد کو اسطلاح الرحمہ نکل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا تھا ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نے عجرہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وعالے میں ارج کی اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولاد پر اپنی اپنی کنیت رکھی ہے میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو جو کی تمہاری بہن اسمہ بنتے ابو بکر عبداللہ بنتے عبام کی بیٹے ہیں بس تب سے آپ کو امی عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام کو پھیلانے کی ہماری اس کوسس کو قبول اور مندور فرمائے اور اسے ہمارے لئے عجر عظم اور ہمارے لئے صدقہ جنگیہ کریں پیارے دوستو تو آج کی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو جاندہ سیڑ کریں اور تب تک کیلئے اپنا خیال دکھیں اللہ حافظ